موسیقی 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 پیر کیوں ہونا چاہیے پیر ہدایت کے رستے کے لیے ہونا چاہیے پیر ٹریک پر رکھنے کے لیے ہونا چاہیے پیر اللہ رسول کی محبت جگانے کے لیے ہونا چاہیے وہ کہہ رہا ہے فیشن کے لیے پیر ہونا چاہیے لا الہم انسان سب کر رہے ہیں ایک بڑا ایک آج کل نا بڑا وائرل ہوا ایک چھوٹا سا ایک ایکسپیرمنٹ ایک انہوں نے شیئر کی ہے اور اس کو ٹریننگز میں ہم پڑھاتے ہیں کہ ایک اونچی جگہ پہ نا ایک سیڑھی پہ کلے رکھ دیئے پانچ بندر تھے وہاں پر ایک بندر نے جیسے کلوں کو دیکھا نا تو وہ بھاگ کے کلے پکڑنے کے لیے اوپر چڑھا ابھی اوپر چڑھا تھا نا تو چار بندروں پہ تھنڈا پانی پھینک دیا گیا اچھا ایک جو چڑھ رہا تھا باقی چاروں پہ پانی پھینک دیا گیا تھنڈا جیسے ہی تھنڈا پانی پھینکا گیا نا وہ چیخے اور چیخے اور انہوں نے سمجھا یہ غلطی سے کہ یہ جو اوپر گیا نا اس کی وجہ سے تھنڈا پانی آیا تو انہوں نے اس کو رکا دوبارہ جب بھی ایسے ہوتا تھا وہ کوئی ایک بندر اوپر چڑھتا تھا کیلے پکڑنے کے لیے تو تھنڈا پانی باقیوں پہ پھینکا جاتا تھا اب ہوا یہ کہ جیسے ہی سیڑھی اور کیلوں کی طرف کوئی بندر جاتا تھا تو باقی بندر کیا کرتے تھے وہ چیختے تھے اور اس کو روکتے تھے وقت سے پہلے ہی چلا اٹھتے تھے کہ کہیں اب بیٹھنڈا پانی نہ گر جائے اچھا اب کنڈیشنگ ہوتی انہوں نے کیا کیا ایک بندر نکال دیا ایک نیا ایڈ کر دیا وہ جو نیا بندر تھا اس کو نہیں پتا تھا کہ کیلے تو کھانے والے نہیں ہیں وہ جیسے اوپر چڑھا تو کیا ہوا یہ باقی کیلے اسے روکنے لگ پڑے یہ روکنے لگ پڑے کیونکہ کنڈیشنگ ہو چکی تھی کہ جیسے کوئی اوپر جاتا ہے ہم بیٹھنڈا پانی گرتا ہے اور ایک اور ایڈ ہو گیا بندر ایک نکال لیا انہوں نے پرانوں میں سے پھر یہی عمل ہوا وہ بھاگا اب جو ٹولہ تھا تین کا اور چوتھا ساتھ مل چکا تھا اس نے بھی دیکھا دیکھی روکا کرتے کرتے سارے بندر نکال لئے گئے پرانے جو اوپر سے آغاز کیا گیا تھا اور سب کے سب نئے بندر تھے لیکن کیلے پڑے ہونے کے باوجود یہ بتاتا چلوں کیلہ بندر کی کمزوری ہے وہ کیلے پڑے ہونے کے باوجود نہیں کھاتے تھے آپ جانتے ہیں وہ کیوں نہیں کھاتے تھے وہ کہتے تھے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کھانے نہیں چاہیے کوئی کھا نہیں سکتا جو کھانے جاتا ہے نقصان ہوتا ہے وہ صرف دیکھ کے ہوئے کو ریپلیکہ کر رہے تھے یعنی اسی کو ریپلیس کر رہے تھے ہوتا یہ ہے ہماری زندگی میں بھی اس طرح کہیں رواج جنم لے لیتے ہیں عادتیں جنم لے لیتے ہیں ہم بغیر تحقیق کے فالو کرنے لگ پڑتے ہیں ہم بغیر جانے ہوئے فالو کرنے لگ پڑتے ہیں ہم نعرے تو لگاتے ہیں میں نعرہ لگانے لگا تھا ویسے سیاسی ہے کوئی بھی نعرہ لگا لیتے ہیں لیکن ہم حقیقت سے واقف نہیں ہوتے جب ہم حقیقت سے واقف نہیں ہوتے اور کسی وقت میں واقف ہوتے ہیں تو شرمندگی ہوتی ہے کہ ایک سیاسی جماعت ایک سیاسی لیڈر کے لیے جو ہم نے زندگی کے دس بیس سال قربان کر دی اتنی گاڑییں تلوالیں اتنی کٹیں کھالیں اتنی جلیں برداش کر لیں اور فائدہ کوئی نہیں ملا فائدہ اٹھانے والے کچھ اوپر کے لٹے رہے تھے ایک عام کارکن کو کرندے کو کچھ بھی نہیں ملا تو ہم پھر شرمندگی کی طرف چلے جاتے ہیں شارجی یہ جو ایک ہم بات کر رہے ہیں کہ بینہ تحقیق کے ہم وہ کرتے ہیں یہ تو ایک ہو گیا کہ ایک گروپ ہے جس کو نہیں پتا چل رہا یا انسانوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ اس پر توجہ نہیں دیتے اس کام کے اوپر کہ وہ سمجھتے ہیں یہ سوشل ایشو ہے اور وہ ان کا ذاتی طور پر نہیں ہے اس میں کوئی بھی تو وہ اس پر اتنی توجہ نہیں دیتے ہیں لیکن شارجی وہ ایک بندہ جو کہتے ہیں کہ پہلی بارش پہلا کترہ وہ سوچتا ہے لیکن اس کو بھی روک دیا جاتا ہے اس نب کر دیا جاتا ہے کہ وہ بھی نہ آگے جائے شارجی وہاں پہ کیسے اپنے آپ کو انکریج کریں دیکھو ہر زمانے میں سکرات کو زندہ رہنا چاہیے سکرات وہ کردار ہے جو سچ کے لیے زہر کا پیالہ پیتا ہے اگر اس معاشرے کا سکرات مر گیا یہ معاشرہ مر جائے گا سکرات وہ باغی ہے جو غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہتا ہے سکرات وہ باغی ہے جو کوئی واقعہ کوئی سانے ہوتا ہے اس کی تیہ میں پہنچتا ہے اور حقیقت کو بیان کرتا ہے وہ سکرات ایک صحافی بھی ہو سکتا ہے وہ سکرات ایک سیاستدان بھی ہو سکتا ہے وہ سکرات ایک انکر بھی ہو سکتا ہے وہ سکرات ایک کولمسٹ بھی ہو سکتا ہے وہ سکرات ایک ٹیچر بھی ہو سکتا ہے اس معاشرے کا سکرات نہیں مرنا چاہیے جس دن سکرات مر گیا تو یقین کرو یہ معاشرہ مر جائے گا شاہد سی یہاں پہ ایک جو پوزیٹیو سوچ ہے وہ کتنی ضروری ہے کہ ہمارے لیے جتنا بھی ہماری سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں ہم سوچتے ہیں کہ حکومت سے بہت ہم نے توقعات لگا لی ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے بعد حکومت سے ہی توقعات لگا لی ہیں کہ حکومت ہمیں بزلی دے حکومت سے ہم سارا کو جوڑ لیتے ہیں ہم اپنی ذاتی طور پہ جو ہمارا ایک رول ہے وہ ہم اس کا آغاز نہیں کرتے ہم صفائی میں اپنی ذات سے آغاز نہیں کرتے مطلب اتنے تعلیم یافتہ میں نے لڑکیوں کو لڑکوں کو دیکھا ہے جو کہ اپنے اردگرد ہی صفائی میں اس پر نہیں رکھتے ہیں تو یہ جو اپنی ذات سے انیشیئٹ کرنا کامیابی کی جانے یہ کتنا ضروری ہے دیکھو اگر آپ شروع نہیں نہ کرو گے تو کوئی شروع نہیں کرے گا آغاز انیشیئٹ ہمیشہ خود سے ہونا چاہیے بڑھے لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں حالات کے بدلنے کا موسم کے بدلنے کا وقت کے بدلنے کا یاد رکھئے آپ بدلتے ہیں تو وقت بدلتا ہے آپ آغاز نہیں کرتے آپ ابتدا نہیں کرتے آپ قدم نہیں اٹھاتے آپ انیشیئٹیو نہیں لیتے آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے آپ شروع نہیں کرتے کچھ شروع نہیں ہوتا سو وہ لوگ جو آج رکے بیٹھے ہیں وہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کچھ نہیں بدلنے والا میرا چھوٹا سا میسیج ہونے اللہ کا نام لیجئے آغاز کیجئے کیونکہ جو آغاز کرتے ہیں انجام منزلیں مقصد کامیابییں انہی کی جھولی میں گرتی ہیں شاید جی آپ نے بات بہت خوبصورت کی اور کچھ اور کوئی آپ ایسی خصوصیت جو کہ لوگوں کو نہیں پتایا آپ نے محسوس کیا کیونکہ آپ کا تو بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بھی رہت رہتا ہے کامیاب شخصیت کے میں کچھ اضافی اصول آپ کیا بتانا چاہئے کامیاب شخص کامیابی میں یہاں سے دوبارہ بولوں کامیاب شخص آپٹمسٹ ہوتا ہے پور امید انسان ہوتا ہے اس کو امید ہوتی ہے کہ حالات بدل جائیں گے وقت بدل جائے گا اگر آپ اپنی امید کو قائم رکھے نہ تو وقت بدل جاتا ہے اگر آپ امید کو چھوڑ دیں تو پھر وقت نہیں بدلتا شازی نے بہت خوبصورت بات کی اور اپنی بات کا اکستام اس بات سے گیا کہ پور امید دینا چاہئے اور میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ آپ ایکسپیکٹیشن ضرور لگائیں لیکن وہاں تک بھی لگائیں کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سو فیصد ریزلٹ ہی حاصل کرنا آپ تین تیس فیصد والا بھی انسان پاس ہو سکتا ہے اور وہ فیل ہونے والے سے بہت بہتر ہے آج ہم نے بہت خوبصورت بات کی کامیاب شخصیت کی تمام خصوصیات پر روشنی جالی انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے نیکس پروگرام میں تک اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اور ان کا بھی بہت سارا خیال رکھی گا جب سے بہت پیار کرتے ہیں اللہ حافظ فی امان اللہ